یہ سوال پوچھنا بہت بڑی بات ہے یعنی آپ کے ذہن میں آپ کی سیعت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس سے بڑی دنیا کی بھئی آپ کسی کو فون کرتے ہیں کوئی آپ کو فون کرتا ہے چودری مطرم محمد زفر بزدار صاحب کو آپ فون کرتے ہیں یا سر آپ کو فون کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات السلام علیکم کے بعد سیعت کی بات ہوتی ہے سیعت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو سیعت نے اجازت دیئے آپ سیعت میں رہے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں آج یقین کریں کوئی انسان جو ہے چالیس سال کے بعد لوگ امراض لے کر پھر رہا ہے لوگ مرزیں لے کر پھر رہا ہے کوئی تو چلتا پھر تاستال ہے کسی کو ایک مرز ہے کسی کو دو مرز ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ناکس خوراک بھی کھا رہے ہیں مین وجہ جو ہے وہ ناکس خوراک بھی ہمیں دی جا رہی ہے ملاوٹ مافیا بھی آج موجود ہے تو ناکس خوراک سے بھی ہم امراض کا شکار ہو رہے ہیں اور کینسر کے امراض میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جوہ کا استعمال کیا جوہ کی روٹی آپ کھائیے جوہ کھانے والے بندے کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جوہ کھانے والے کو نظر کی کمزوری نہیں ہوگی جوہ سنت نبی ہے تو جوہ کی روٹی استعمال کیجئے گندم آپ چھوڑ دیجئے گندم موٹاپہ پیدا کرتا ہے گندم الڈیل بڑھاتا ہے گندم جو ہے آپ کا کولیسٹرول بڑھاتا ہے تو میں بھی گھر میں جو کی روٹی استعمال کر رہا ہوں آپ بھی چاہیں تو جو کی روٹی کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیے سادہ گزا کھائیے اور جو کے ساتھ جو ہے آپ جو کی روٹی دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور تازہ مکھن بھی جو ہے کینسر کے امراض میں یعنی گائے کا تازہ مکھن کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ شفا اس کا مکھن دوا اور اس کا گوشت بیماری ہے تو آپ گائے کا مکھن بھی گائے کا دودھ بھی کینسر کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں جی آپ سوال کریں جی اسلام علیکم میرا نام بشیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتان سے ہوں میں بھائی صاحب کی لیکچرز کافی یوٹیوب پر سنتا ہوں اور میں ان کا سبسکرائبر ہوں اور میں نے بھی کینسر کے بارے میں بھی کافی ایفشن سے سنی لیکن میرا جو سوال ہے وہ کینسر کا دونوں نے کافی ماشاءاللہ ہمیں بریف کیا اور اس کے علاج بھی بتائے میرا جو کوششن ہے وہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی تو جب واشروم جانا پڑتا ہے سنجا کرنے کے لیے تو پشاب کے کترے جو ہیں نا وہ مطلب کہ لگ جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے میں کافی کوشش کرتا ہوں کافی علاج بھی کیا ہے لیکن کوئی بھی مفید نہیں ہوا تو میں بھائی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یہ ٹپ دیں یا مجھے کچھ بریف کریں کہ میں اس حوالے سے کیا ایسا علاج کروں کہ میری جو ہے نماز نہ چھپ پائے اور مجھے جو وہم ہوتا ہے نماز کے دوران تو وہ میرا ختم ہو سکے شکریہ آپ کا خوبصورت سوال ہے اور آپ نے جس انداز سے بات کی وہ آپ کا انداز بھی خوبصورت ہے اسے کہتے ہیں بستر پر پشاب کرنا بار بار پشاب آنا یا پشاب کا نکل جانا یہ ایک ہی قسم ہے اس کے لئے سب سے اچھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آج کل موسم بھی یہ امرود کھائیں امرود کھائیے امرود گوشت کا بھی میں نے بتایا یوٹیوب پر امرود گوشت بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت لذیذ ہوتا ہے میرے جب گیسٹ آتے ہیں تو میں امرود گوشت کا ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ امرود گوشت جو ہے یہ لذیذ ہے امرود آپ کھائیے تو آپ کا پشاب جو ہے ویسیکل پریلیسز انکانٹینس آف یورین بیڈ ویٹنگ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور ابھی اگلے ایک گھنٹے میں ختم ہوگا اور منکہ منکہ کا حدیث نبی میں ذکر ہے منکہ اور اخرود دونوں کھائیے یہ بھی ابھی فوری طور پر آپ ٹھیک ہو جائیں گے دو دو علاج تیسرا دارچینی دارچینی دو گرام لیجئے صبح اور دو گرام شام کو لیجئے تو آپ کا جو ہے پشاب جو ہے جو بار بار آپ کو آتا ہے اور کترے رہ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آج سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے ان تین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دی